تو ایک واپر سے آپ سبی کا بہت بہت شواغت ہے جہاں دوستو دلی بیدھان سبا چنناف کیلئے کیا کہتا ہے سٹھا وزار اوپنین پول کیونکہ اگر بات کریں تو دلی کیلئے دو ہزار ویس جنوری فروری میں دلی کیلئے یہاں پر چنناف کیے جائیں گے اس کے لئے سٹھا وزار اوپنین پول کیا آخرے دکھا رہا ہے جہاں دوستو دلی میں آپ کی وار کس کی بنے گی شرکار اس کے لئے جنتا تیہ کر دے گی لیکن جنتا کس کے پاکش میں ہیں یہ آخرے بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں فیلحال اوپنین کے جوال دلی کے مقمنتری ہیں لیکن دو ہزار ویس میں کون بنے گا دلی کے لئے مقمنتری اس کے لئے اگر بات کریں اس وارتر کون یہ مقابلہ دیکھنے کو مل سکتا ہے کیونکہ کانگریس بھی اب پلٹ بار کرتی نظر آ رہی ہے اور سٹھا وزار کانگریس بی جی پی اور یہاں پر آماری پارٹی کے لئے کیا آخرے دکھا رہا ہے بی جی پی کی طرف سے منوش تیواری میں چنابی میدان میں ہے تو اس کے علاوہ دلی کے لئے ابھی تک کانگریس کے طرف سے مقمنتری پر تیہ نہیں کیا گیا ہے اگر بات کریں تو مہراشت اور جھارکن میں بی جی پی کو بڑا جھٹکہ لگا ہے جس سے اب دیس کے اندر بی جی پی سمٹی جاری ہے دو ہزار ستمبر سترہ سے اگر بات کریں تکتہ سیجدی سے پی تیس سیجدی پر بی جی پی آ چکی ہے ویدھان سبہ چناو میں لیکن لوگ سبہ میں ایک اچھا یہاں پر پرفارم کیا تھا جس کے کارن اپنے دم پر سرکار بنائی کے اندر کے اندر لیکن جھارکن میں جس طرح سے بی جی پی کو بڑا جھٹکہ لگا ہے تو اس کے لئے موڈی اور امیت شاکیار رنیتی تیار کرتے ہیں دلی کے لئے کیونکہ دلی اب زیادہ دون نہیں ہے بہت جل اس کے لئے تاریخوں کا اعلان ہوگا تو یہاں پر منوستواری کی اگرائی میں بی جی پی اس وار چناوی میدان میں ہوگی لیکن لوگ سبہ چناو میں کیجری وال کو دلی کے اندر بڑا جھٹکہ لگا ہے کہیں نہ کہیں اب تیسری پارٹی یہاں پر بڑی یوجناو کو لاغو کیا ہے جس میں کئی یوجناویں یہاں پر آم آدمی پارٹی کے طرف سے اس وقت یہاں پر گوشنائیں کی جا رہی ہیں اور پانچ سال کا اپنا پورا کاریکال بھی یہاں پر پیش کیا اربند کے جی روال نے لیکن لوگ سبہ میں سات سیٹوں کے لئے کیا پرسنٹیج رہا تھا آم آدمی پارٹی یہاں پر چلی گئی تھی 18 فیج دی ان کو بوٹ ملے اس کے علاوہ کانگریز یہاں پر دوسری نمبر 25 فیج دی اور بی جی پی کچھ 56 فیج دی یہاں پر بوٹ ملے لوگ سبہ میں لیکن بیدان سبہ میں کیا آخرے بنتے ہیں مہاراشت میں تو بی جی پی نے اپنی سکتہ گوادی لیکن ہڑیانہ کے اندر دوسین چوٹالہ کے ساتھ سرکار بنائی ورنہ یہ راجبی کہیں نہ کہیں بی جی پی سے نکل سکتا تھا اور حالی میں جھارکن تو بی جی پی کے ہاں سے بڑا جھٹکہ لگا ہے بی جی پی کو کہیں نہ کہیں جھارکن کے لئے تو سٹا وزار کا پہلا اوپنین پول کیا کہتا ہے سٹا وزار کو جو جانکاری ملی ہے اس کے انشار کئی بڑے اکوار اور اکوار پنجاب کیسری اکوار کے اصاف سے فیلحال دلی بیدان سبہ سے پہلے سٹا وزار کے سب سے پہلے تازہ سروے آ پر کیا گیا ہے اس کے اصاف سے پہلے بیدان سبہوں کی تلنام ہے تھوڑا سا نقصان ہونے کے بابدود دلی میں ایک بافت سے آمادی پارٹی کی سرکار بن سکتی ہے تو کیا کہتا ہے سٹا وزار کے آخرے دو ہزار پندرہ میں بی جی پی تین سیٹ اور آمادی پارٹی ایک طرفہ جیت یہاں پر حاصل کی تھی لیکن دو ہزار وزار کے لیے سٹا وزار کے آخرے کہتے ہیں بی جی پی کو اٹھارہ سے وزار سیٹ کانگریز کو چار سے پاس سیٹ آمادی پارٹی سیتالی سے انہان چار سیٹیں مل سکتی ہیں سٹا وزار کے حساب سے پھر بھی آپ کی جانکاری کے لیے بتا دے کہ سٹا وزار کے آخرے ہیں اور یہ آخرے بدل بھی سکتے ہیں کیونکہ کس پرکار سے چناوی پرچار ہوتے ہیں اور کس پرکار کے یہاں پر کینڈیڈیٹ چناوی میدان میں ہوں گے اس سے کافی کچھ اثر پڑتا ہے اس طرح سے اگر آخرے آپ کو دکھائیں تو تر پردیش کے لیے جو آخرے یہاں پر سٹوڑیوں نے دیئے تھے اس میں یہاں پر کہیں نہ کہیں یہ آخرے غلط صد ہوئے تھے لیکن اگر مدرپردیش چھکتیزگر اور کرناٹا گجرات کے علاوہ لوگ سبا کے لیے جو آخرے 60 بردار نے دیئے تھے وہ یہاں پر سٹیٹ آخرے لیکھ لیتے تو یہ 60 بردار کے آخرے ہیں ان آخرے ہوں پھر بدل ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں کس پرکار کے آخرے بنتے ہیں کس پرکار سے چناوی پرچار ہوتے ہیں اس کے بعد کچھ نئے آخرے بنیں گے تو اس کے لیے آپ پلیش چینل کو سسکرائب کلیجے آنے والی جانتاری کے لیے اور آپ کو کیا لیکھتا ہے آپ کی بار دلی میں کس کی بنے گی سرکار تو اپنی رائے کمر باکس نہ دے سکتے ہیں اور ایک کون نئے جانے کارکشانتر ملیں گے آپ کو رہی شکو جہن جہاں بھارک